ڈی پیو گجرات سید گزنفر علی شاہ نے کہا ہے کہ امران ہان پر حملہ کرنے والے ملزم کے نیٹورک کا پتہ لگا رہے ہیں گجرات میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پیو نے کہا کہ امران ہان پر فائرنگ کا مرکزی ملزم گرفتار ہو چکا ہے اب ملزم کے ہاندان کے افراد اور ان کے کنیکشن کو دیکھنا ہے ملزم کے موبائل فون کا فرانسک ہوگا ملزم کا کن لوگوں سے اور کس نیٹورک سے رابطہ تھا یہ بھی پتہ کیا جا رہا ہے جبکہ کرائم سین پر میڈیا کے کیمرے ہمارے کیمرے اور پرائیوٹ کیمرے نسک تھے تمام ویڈیوز کو کٹھا کر کے اس کا جائزہ لیں گے انہوں نے کہا کہ ملزم کو پکڑنے والے پی ٹی اے ورکر نے بہت اچھا کام کیا ملزم کو گاڑی میں ڈالتے وقت مشتہل حجوم نے اسے مارنے کی کوشش کی ڈی پیو کا کہنا تھا کہ دروازت ملنے پر فوری مقدمے کا اندراج کر لیں گے وزیراعالہ نے جی اے ٹی بنانے کے لیے کہا ہے اس لئے زیادہ امکان ہے کہ اس کا مقدمہ سی ٹی ڈی درج کرے گا سعید گزنفر علی شاہ نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کی کوریز کے لیے اکی سو پولیس اہل کار لگائے گئے تھے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی معاملت سے سیکیورٹی پلین کو بہتر سے بہتر کیا گیا تھا آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے